پرشتہ چار کی بہت ساری خبریں آپ نے سنی ہوں گی پرشتہ چار کی الگ الگ کہانیوں میں چوہوں کی بھومی کا والا اینگل بھی سنا ہوگا گھر سے لے کے دفتر تک چوہوں کے آتنگ کے بارے میں دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے سنا ہے ایک چوہے کو پکڑنے میں ایک تالیس ہزار روپے خرچ کیے گئے ہوں یقیناً آپ نے نہیں سنا ہوگا لیکن اتر ریلوے کے ایک چوہا پکڑو ابھیان کو لے کر ایسا ہی خلاصہ ہوا ہے آٹی آئی سے ہوئے خلاصے کے مطابق اتری ریلوے کے لقنوں ڈیویزن نے تین سال میں انہتر لاکھ اٹالیس ہزار چار سو پچاس روپے خرچ کر کے ایک سو چھہاسی چوہے پکڑے یہ جانکاری سال دوہزار بیس دوہزار اکیس سو دوہزار بائیس یعنی تین بڑشوں کی ہے اگر عوصت نکالا جائے تو ایک چوہے کو پکڑنے میں ایک تالیس ہزار روپے خرچ کر دیئے گئے ہر سال چوہے پکڑنے والے ابھیان میں اور ستن تئیس لاکھ سولہ ہزار ایک سو پچاس روپے خرچ ہوئے آپ کو بتا دیں سینٹرل ویئر ہاؤسنگ کارپریشن کو لخنوں میں چوہا پکڑنے کا کام دیا گیا تھا یہ چوہے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم اور پٹریوں پر اکثر دکھ جاتے ہیں ریلوے کی پروپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے چوہوں کو پکڑنے کا ابھیان چلائے گیا تھا آٹی آئی سے بڑا کھلا سا ہوا ہے کہ نورڈن ریلوے میں ایک سو اڑ سٹ چوہوں کو پکڑنے کے لیے تین سال میں سکسٹی نائن لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں اس سمیں ہم آپ کو ریلوے سٹیشن میں لے کے آگئے ہیں کوچ میں جہاں پر چوہوں کو کس طریقے سے پکڑا جاتا ہے کس طریقے سے اس کا جو پورا کام ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ڈیمو کر کے ایک اے سی کوچ ہے اور یہاں پر کس طریقے سے چوہوں کو پکڑنے کا جو پورا طریقہ ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں جس کے لیے بائیک ایتا ٹینڈر ہوا لیکن آٹی آئی کے جو کھلا سا ہوا اس نے سب کو چوکا دیا کہ تین سال میں ایک سو اٹسٹ چوہوں کو پکڑا گیا جس میں کی لگ بھگ 69 لاکھ اپیس کا خرچہ آیا جو باہر ہم لوگ کرتے ہیں پیٹی ایریاں میں کرتے ہیں تو اس کے لیے کیک آتا ہے ان کو ہول میں ڈال کر ان کو ہول کو بند کر دیکھیں اس حساب سے ہم کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں اس میں کتنے ہولوں میں ہم نے کیک ڈالے اس کو نوٹ کرتے ہیں کتنے چوہے باد میں چک کرتے ہیں کتنے ملے باہر ملے ورے یارڈ پہ اسٹیسن پہ منتھلی ہوتا ہے کوچ کے اندر ہمارا اے سی کوچ میں ہر ہفتے میں ہوتا ہے یہ چیز سلیپر میں ویکلی ہوتا ہے بلہ اے سی میں ڈیلی ہوتا ہے اس میں اور سلیپر میں ویکلی ہوتا ہے موسیقی موسیقی